بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سندھ کے چوبیس حضلہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے میدان سج گیا مختلف کیٹیگریز کی تریسٹھ نشستوں پر پولنگ جاری صوبے بھر کے چھائی لاکھ نوے ہزار دو سو پچانوے بوٹرز حق کے رائدہی استعمال کر رہے ہیں سندھ بھر میں چار سو انچاس پولنگ سٹیشنز اور ایک ہزار پانچ سو چھاسی پولنگ بوٹر قائم کیے گئے ہیں دو سو باندوے پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور ایک سو ستاون کو حساس قرار دیا گیا ہے کراچی کی گیارہ یونین کاؤنسلز میں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے امیدوار مدد مقابل ہیں پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کے چوبیس آزلہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے میدان سچ گیا مختلف کیٹیگریز کی ترے سخت نشستوں پر پولنگ جاری سوبے بھر کے چھہ لاک نوے ہزار دو سو پچانوے بوٹرز حق کے رائدہی استعمال کر رہے ہیں سندھ بھر میں چار سو انچاس پولنگ سٹیشنز اور ایک ہزار پانچ سو چھاسی پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں دو سو باندھوے پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور ایک سو ستاون کو حساس قرار دیا گیا ہے کراچی کی گیارہ یونین کاؤنسلز میں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ پیبلز پارٹی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے امیدوار مددے مقابل ہیں پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ملدیاتی زمنی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں وفات پا جانے والی امیدواروں کی نشستوں پر آج انتخابات ہو رہی ہیں دادو میں بھی پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں امیر شہداد خان سے جی شہداد بتائیے گا آپ پولنگ کا عمل جاری ہے سیکیورٹی کیسی ہے آج بلکل سن بھر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جس میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو کچھ امیدواروں نے وفات پا گئے تھے جس کے بعد جو امیدواروں کی نشستیں دیں اس پر آج بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلدیاتی انتخابات صبح آٹھ بجے سے شروع ہوں گے شام پانچ بجے تک بینہ تاکیر یہ سلسلہ چلتا رہے گا جبکہ میں بتاتا چلوں کہ دادو کے مسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر بیس پر صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ جو سلسلہ آئے بینہ تاکیر چلتا رہے گا ابھی ہم دادو کے وارڈ نمبر جو بیس ہیں اس کے پولنگ اسپیشن پر موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولنگ کا سلسلہ ابھی شروع ہو گیا ہے جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وانٹر کی جو تعداد آدھیانی کی وہ ابھی تک خاصی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور گرمی بھی بہت ہے اسی حوالے سے جو ہونٹر کی تعداد ہے وہ سلسلہ رفترائی سے دکھائی دے رہی ہے جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو صبح کا وقت اسی لیے جو پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے آٹھ بجے سے یہ شام پانچ بجے تک بینا تاکیر جاری رہے گا جی شہداد خان دادو سے اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزرعظم شہباز شریف نے لندن میں بڑے بھائی اور قائد مسلمی قنون نواز شریف سے ملاقات کی خیریت دریافت کی اہم بیٹھک میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادہ خیال ہوا ساکر نصار صاحب نے وہ قلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈس کالفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی اوپر وہ صرف اور صرف امران خان نیازی کو کام یاب کرانے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے اب ان کے جو بیٹے کے جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے ملی بھکت ہے کہ امران نیازی کو کسی بھی طریقے سے دوبارہ اقدار میں لائے جائے پارلمنٹ نے ان کے حوالے سے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے الیکشن ایک دن ہوں گے پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے اس حوالے سے اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہا ہے وزیراعظم شہباز صریف نے لندن میں برطانوی بادشاہ چارلز سوئم کی تقریب تاج پوشی میں شرکت کر کے پاکستان کی نمائندگی کی بادشاہ چارلز سے ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم نے حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا وزیراعظم نے لندن میں دولت مشترکہ سیکریٹریٹ میں دولت مشترکہ کے رہنماوں کے ایک اجتماع میں بھی شرکت کی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بادشاہ چارلز کے تخت برطانیہ پر بیٹھنے سے اس کثیر الجہتی فورم کے لیے نئے مواقع اور نئی راہیں کھلیں گی شاہی تقریب کی سائیڈ لانچ پر وزیراعظم کی سری لنکا، موریشیس، مالٹا، مالدیب، زمیبیا اور برازیل کے صدور کامن ویلت کی سیکریٹری جنرل اور برطانوی منسٹر آف سٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہیں پاکستان اور چین کا علاقہ ہی اور عالمی تبدیلیوں کے درمیان سٹیٹیجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزراء خارجہ کا آلہ سطح کے تبادلوں کی بڑھتی ہوئی رفتار پر اتمنان کا اظہار ایک گوستے کے بنیادی قومی مفادات میں مستقل حمایت جاری رکھنے پر اتفاق دفتر خارجہ نے پاکچین وزراء خارجہ سٹیٹیجک ڈائلوگ کے چوتھے دور کا اعلامیاں جاری کر دیا پاکستان ون چائنا پالیسی کا حامی عالمی فارمز پر حمایت جاری رکھیں گے وزراء خارجہ بلاول بھٹو نے چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد اسلام آباد کا موقف دنیا کے سامنے رکھ دیا کہا پاکستان اور چین پور امن افغانستان کے بارے میں متفق ہیں چینی وزراء خارجہ کہتے ہیں پاکستان اہم دوست پاکستان کی سلامتی قومی استحکام عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ساتھ ہیں عالمی اقتصادی دعباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں گے برادر ملک چین کے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ پاکستان وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے چینی ہم منصب نے ملاقات کی جس میں دو طرف امور سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا چین بہترین دوست ہر مشکل میں ساتھ دیا کشمیر سمیت ہر معاملے پر حمایت کی پاکستان ون چائنہ پالیسی کا حامی ہے عالمی فورمز پر چین کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے سی پیک کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا وزیر خاجہ نے واضح کیا کہ افغانستان سے دہشت کرتی پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے افغانستان کے وسائل کو اس کے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے پر امن افغانستان کے بارے میں پاکستان اور چین متفق ہیں چینی وزیر خاجہ کا کہنا تھا کہ دہشت کرتی کے خلاف پاکستان کی خدمات قربانیوں کو قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں پاکستانی وزیراعظم کے دورے کے مصبت سمرات سامنے آئے ہیں دونوں ممالک تازی ویراتی تعلقات کو مزید مستحکم کریں گی پاکستان کی سلامتی قومی استحکام عوام کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ہیں عالمی اقتصادی دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں گے امید ہے سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کے لیے کوشش کریں گی چنگان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ تبویل سرہد ہے ہمسائی کہیں اور نہیں جا سکتے سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان بادچیت و مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کر سکتے ہیں امید ہے کہ طالبان ہمسائیہ ممالک کی سلامتی کے تحفظات کو سنجیدہ لیں گے اور اقدامات کریں گے پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی وزارہ خارجہ مذاکرات سیاسی انصداد دیشتگردی تجارت اور رابطے پر نتیجہ خیز باتچیت پاکستان سہ فریقی فریمورک کے تحت علاقہ تعاون کے مشترکہ ایجنڈ کو آگے بڑھانے کا منتظر ہے پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی وزارہ خارجہ مذاکرات سیاسی انصداد دیشتگردی تجارت اور رابطے پر نتیجہ خیز باتچیت ہوئی پاکستان سہ فریقی فریم ورک کے تحت علاقہ تعاون کے مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا منتظر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی وزراء خارجہ مذاکرات ہیں سیاسی انصداد دیشتگردی تجارت اور رابطے پر نتیجہ خیز باتچیت ہوئی ہے پاکستان سہ فریقی فریم ورک کے تحت علاقہ تعاون کے مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا منتظر ہے خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹائے کارکنان کو آج ڈیوٹی میڈی سٹیٹ ایثشاہ مالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تھانا شالی مار میں پی ٹائے کے چھے کارکنان اور تھارہ مالگرہ میں پانچ کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹائے کارکنان کو آج ڈیوٹی میڈی سٹیٹ ایثشاہ مالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تھانا شالی مار میں پی ٹائے کے چھے کارکنان اور تھانا مارگلہ میں پانچ کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹی آئے کارکنان کو آج ڈیوٹی میجسٹریٹ احتشام علم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تھانا شالی مار میں پی ٹی آئے کے چھے کارکنان اور تھانا مارگلہ میں پانچ کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹی آئے کارکنان کو آج ڈیوٹی میجسٹریٹ احتشام معالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد کر دی مواقف اختیار کیا کہ قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداد کرتی ہے آٹھ صفات پر مشتمل جواب میں کہا گیا قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ماسٹر آف روستر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں قانون سے چیپ چیسٹرز کا آئین کے آرٹیکل 184 بائی 3 کا اختیار ریگولیٹ ہوگا قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی قانون میں آرٹیکل 184 بائی 3 کے اختیار میں اپیل کا حق دیا گیا آرٹیکل 184 بائی 3 میں نظرسانی کا اختیار بڑا محدود ہے فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے آئین کے آرٹیکل 10A میں فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے متفرق برپاست میں وفاق حکومت نے چیپ چیسٹرز اختیارات کیس میں فلکورٹ بنانے کی استدہ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اختیار کا معاملہ ہے قانون کے خلاف درخواست اہم نویت کا آئینی معاملہ ہے ماضی میں آئینی نویت کے ایسے مقدمات کے لیے فلکورٹ پینچ تشکیل دیے گئے تھے فلکورٹ کی استدہ کا مقصد کسی جج کو بینکس میں شامل کرانا مقصد نہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا اعتبار ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور رہنما تحریک انصاف نیازی نے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور عوام کے بنیادی حقوق کو سنگین خطرہ ہے سیاسی لیڈرشپ کے اسمبلی کے اندر اور باہر کے بیانات تین رکنی بینچ کے لیے دھمکیوں کے مترادفے ہو وفاقی حکومت نے فنڈز جاری کرنے کے بجائے ججز میں تقسیم پھیلے قانون بنا لیا درخواست میں عدالت سے استدہ کی گئی ہے کہ قانون چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے کال ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے پارلیمنٹ کے قانون کو غیر آئینی قرار دے کر کال ادم کیا جائے شدید گرمی کی لہر سے پہلے قدرت پھر مہربان کہیں ڈھنڈی ہواوں کا راج تو کہیں بادلوں کی برسات لاہار سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ بھاری سے معسم خوشگوار ہو گیا گجرنہ والا مرید کے نارگ منڈی مانا والا اور پشاور میں تیز آندھی کے ساتھ بادل خوب برسے وادی کاغان نتیہ گلی اور راولا کوٹ میں بھی موسطلہ دار بارش ہوئی ہے آپ کو معسم کا حال سنا رہے ہیں شدید گرمی کی لہر سے پہلے قدرت پھر مہربان ہو گئی کہیں ڈھنڈی ہواوں کا راج تو کہیں بادلوں کی برسات لاہار سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری سے معسم خوشگوار ہو گیا گجرنہ والا مرید کے نارگ منڈی مانا والا اور پشاور میں تیز آندھی کے ساتھ بادل خوب برسے وادی کاغان نتیہ گلی اور راولا کوٹ میں بھی موسطلہ دار بارش ہوئی مفاقی دار الحکومت میں آج بادل برسیں گے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آسمان پر بادل موجود ہیں جو کہ گرہ چمک کے ساتھ بارش کا باعث بن سکتے ہیں جسے درجہ حرارت میں واضح کمی ہو سکتی ہے سجاد قاسمی سے جانتے ہیں سجاد موسم کا حال بتائیے گا اب ایک ایسے ہی ہے اس وقت موجودہ جو درجہ دارت اسلام آباد کا وہ تقریباً 22 دگری سنڈی کریٹ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کم سے کم 16 دگری سنڈی کریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 28 دگری سنڈی کریٹ تک جا سکتا ہے اس وقت آسمان پر سورج ضرور ہے تام اس کی جو تپش ہے وہ اس ساتھ تک محسوس نہیں ہوتی جیسے گرمیوں میں ہوتی ہے عموماً لیکن بتایا جا رہا ہے محکم موسمیات کے طرف سے کہ آج شام کے وقت میں جو ہے بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بارش کی چانسی بھی تقریباً ساٹھ فیصد سے زائد ہیں جو کہ بارش کا امکان زیادہ اس میں واضح کرتے نظر آتے ہیں اس ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے ساتھ ساتھ ہوا میں جو اس وقت نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً اس وقت چالیس پرسنٹ کے آس پاس ہے جبکہ ہوا بھی اس وقت تقریباً پندہ کلیمیٹر فی گھنٹہ گرفتار سیلکل کی چل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ملکہ کسار مری جہاں پر آج بستہ دھار بارش مرتبکہ ہے وہاں سٹھنڈی ہوایں جو ہیں وہ اسلامباد میں انٹر ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد ایندہ دو روز تک جو ہے درجہ رہت وہ تقریباً پچیس دگری سنٹی گریٹ کے آس پاس رہنے کے امکان زیادہ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایندہ ہفتہ جو ہے پورا جو ایندہ دو دنوں کے بعد جو ہے وہ گرمی بھی پڑھ سکتی ہے اور گرمی بھی کافی شدت والی ہو سکتی ہے اور گرمی میں بتایا جا رہا ہے کہ جو درجہ رہت ہے وہ زیادہ زیادہ 38 سنٹی گریٹ جبکہ کم سے کم 32 دگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان زیادہ کیا گیا ہے تو ہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا ہفتہ ہے اس میں جو ہوا آ رہی ہی ہے ملکہ کسار مری سے اور وہ پرومینٹ رہے گی تو ہم ملکہ کسار مری بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایندہ دو روز تک مستدار بارش مرتبکہ ہے اور وہاں پر کم سے کم درجہ رہت جو ہے وہ پانچ دگری سنٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سترہ دگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان زیادہ کیا گیا ہے اس طرح دیگر جو علاقے ہیں جو میں میدانی علاقے ہیں جروبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر گرمی جو ہے وہ خوب رنگ جمائے کی ساست جو شمن علاقہ جاتا ہے وہاں پر چند ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج شام کے وقت میں آج شہر اقتدار میں بارش کا امکان ہے سجاد قازمی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کراچی میں آئندہ دو سے تین روز گرمی پڑے گی محکمہ موسمیات نے وستی اور بالائی سندھ میں گرمی کی شدت بڑھنے کا بتا دیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات دادو کمبر شہداد کوٹ جیک باباد جام شروط ہر پارکر میں ہلکی بارش کا امکان ہے کراچی میں آئندہ تین روز کے دوران موسم گرم و مرتوب رہے گا اس دوران مغرب اور جنوب مغرب سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور اب رکھ کریں گے پشاور کا پشاور شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا شہری علاقوں سمیت گرد و نواح میں گیس نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں واجد شہزاد سے شہزاد بتائیے گا کن کن علاقوں میں مسئلہ ہے گیس کا دیکھیں جی پشاور شہر میں اگر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے بات کی جائے تو ہفتہ ہفتہ جو ہے گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہریوں سے ماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے پشاور کے شہری علاقے جو ہیں وہاں پر جو ہے گیس کا نام و نشان ہی نہیں دلزاک روڈ ہو گیا ہشنگری بازار کریمپورا بازار شاہین بازار اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر علاقے ہیں اس میں گیس کا بالکل نام و نشان ہی نہیں شہریوں کو ایک کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے ہی پوچھے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں جی بتائے گا کیا مشکلات ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں سوگیس نے بہت زیادہ مشکلات ہمارے لئے پیدا کیوں ہیں پہلا ایک ایک گھنٹہ ابھی تین تین دن چار چار دن سوگیس نہیں ہوتے ہیں سکول کے بچوں کے لئے باہر سے ناشتہ لے کر آتے ہیں اس میں لائن میں بھی ہم دو دو گھنٹے گزارتے ہیں بچے ناشتے سے بغیر سکول جاتے ہیں حکومت سے گزارش ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی حل نکالے سیلنڈر گیس کون سے ہے وہ تین سو چالیس روپے میں پہنچ چکا ہے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں گیس کے کون سے بل ہیں وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں پہلا پاند سو روپے آتا تھا بھی دو دو تین تین آدار روپے آ رہے ہیں انہیں گراند سیٹ اپ بھی حکومت سے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے جائے جی بالکل جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی شہری گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں بھاری بر کم بل بھی ادا کیے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی کئی کئی دنوں تک پشاور کے شہریوں کو گیس کی فرامی جو ہے وہ یقینی نہیں بنائی جا رہی شہریوں کا یہی کہنا ہے حکومت سے مطالبہ کی ہے سوئی گیس انتظامیہ سے مطالبہ کی ہے کہ جو سوئی گیس کی غیر لانا لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کرے پشاور کے شہریوں کو جو ہے گیس کی فرامی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کو شہریوں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے واجد شہزاد ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کمالیاں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ناشتہ پوائنٹ پر رشنہ ہونے کی وجہ سے ہوتل مالکان شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اصد راجپوت سے اصد ہوتل مالکان کیوں پریشان ہے آج تو اتوار ہے آج بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ اثر انداز ہو چکی ہر چیز پر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے ناشتے کا کام بھی تھپ ہو چکا ہے میں اس وقت ایک ہوتل پر موجود ہوں میرے ساتھ ہوتل مالک موجود ان سے باد کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا کہیں گے ناشتے کا کام تھپ ہو چکا ہے کیا کہیں گے میں اس معاملے میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کی مہنگائی جو ہو چکی ہے ہر چیز میں یہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور انتظامی ہمیں ریٹ بڑھانے نہیں دیتی نجائز جو رومانے وغیرہ کا سیٹ اپ کرتی ہے سارے معاملہ ٹھیک ہیں لیکن کسٹمر ہمارا بہت کم ہو گیا بلکل سیل ڈاؤنے کے برابر ہے جہاں پہ ہماری اگر سیل ایک فور ایکزامپل بیس ہزار تھی وہاں پہ ہم آٹھ دس ہزار پہ ابھی گزارہ کر رہے ہیں اس میں تو ہمارے بچوں کا بھی گزارہ نہیں ہوتا ہمارے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہے اور حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ذرا میر باننی کرے چیزوں کے اوپر ریٹ کے اوپر ذرا غور کرے غریب آدمی کو ریلیف دے تاکہ غریب آدمی کے بچوں کی دو وقت کی روٹی اچھے طرح سے گھر میں پک سکتے آج بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنکا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت وقت فیل فور اشیاء خوردنوش کی بڑتی قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ جو ہے بڑتی مہنگائی کو کام ہونے کے ساتھ ساتھ تکریہ آسد راجبود اپ ڈیٹ کرنے کے لیے محکمہ ازراد پنجاب نے رامہ سال زلہ بہاولنگر میں کپاس کی بھوائی کا حدف آٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار اکر جبکہ پیداواری حدف چودہ لاکھ بہتر ہزار گانٹ مقرر کیا ہے محکمہ ازراد پنجاب نے کپاس کی کاشت و پیداوار میں اضافی کے لیے زلہ بہاولنگر کی پانچ تحصیلوں سمیت کارٹن زون میں کل چودہ سہولک سنٹر قائم کر دیئے جہاں پر کاشت کاروں کو ایک ہی چھت کے نیچے بیج خات اور ذریع زہروں کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے ایڈیٹر اگری کلچر انفارمیشن ونگ کا کہنا تھا کہ کسانت سونٹ سنٹر میں محکمہ ازراد اوسی و پیست وارنی کا عاملہ ہمہ وقت موجود ہوگا جو آنے والے کاشت کاروں کو نہ صرف رہنمائی کرے گا بلکہ کپاس کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے مفرید مشورے بھی دے گا محکمہ پنجاب کپاس کی کاشت اور پیداواری حدف کے حصول کے لیے سرگرم ہے وزیر اللہ پنجاب کی حدیت پر کارٹن زون میں کسان سہولت سنٹرز قیم کر دی ہیں جہاں پر کاشت کاروں کو میاری ذریع مداخل کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ذریع مشورے مفت دیے جا رہے ہیں تاکہ کپاس کی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے کاشت کار اکتیس مئی سے پہلے کپاس کی کاشت ہر صورت مکمل کریں اس کے علاوہ کاشت کاروں کی لاغت کاشت میں کمی لانے کے لیے بھی متعدد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن میں کاشت کاروں کو کپاس کی منظور شدہ اقسام پر پچاس کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ خدوں پر بھی اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے کے لیے حکومت نے اس کی امدادی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے بھی من مقرر کر دی ہے کیاملہ ٹیم کے ساتھ حافظ شبیر احمد کمبو سچ نیوز بہاول نگر اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے سچ نیوز